آج ہم ایک جنرل ٹاپیس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انٹی بائیارٹکس انٹی بائیارٹکس کے بارے میں زیادہ سٹودنٹ کنفیوز رہتے ہیں کہ اصل میں انٹی بائیارٹک رہے کیا چیز تو آج ہم اس انٹی بائیارٹک کے ٹاپیوں کو انتہائی آسانی کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ انٹی بائیارٹک کی ہسٹری کیا ہے تو انٹی بائیارٹک کا جو ورڈ تھا وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا جین پال نے یعنی جین پال ایک سینٹس تھے جن ہونے انٹی بائیارٹک کا جو ورڈ تھا وہ اس کا تعرف کروایا تھا اول نیم یعنی انٹی بائیارٹک کو پہلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا انٹی بائیارسز یعنی آج کل اس کو انٹی بائیارٹک کہا جاتا ہے لیکن پرانے زمانے میں انٹی بائیارٹک کو انٹی بائیارسز کے نام سے جانا جاتا تھا جو فرسٹ انٹی بائیوٹک تھا جو ڈسکور ہوا تھا وہ پینیسیلین تھا یعنی دنیا میں سب سے پہلے جو انٹی بائیوٹک ڈسکور ہوا تھا وہ کون سا انٹی بائیوٹک تھا پینیسیلین اور اس کو کس نے ڈسکور کیا تھا ایک سائنٹس ہے جن کا نام ہے الیکزینڈر فلیمنگ اور یہ انٹی بائیوٹک کس چیز میں ڈسکور کیا گیا تھا تو یہ ایک فنگس تھا جس کا نام تھا پینیسیلین تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرسٹ انٹی بائیارٹک ڈسکور ہوا تھا وہ پینیسیلین تھا کس پنجائی سے ڈسکور ہوا تھا پینیسیلین سے اور کس نے ڈسکور کیا تھا الیکزینڈر فلیمنگ نے اب آتے ہیں کہ انٹی بائیارٹک ہے کیا چیز تو ہر وہ کیمیکل یا مٹیریل یا سبسٹانس جس میں یہ ایبیلٹی ہو خاصیت ہو جو کہ بیکٹیرہ کو کل کر سکے یا بیکٹیرہ کی گروت کو سٹاب کر سکے یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کیمیکل ہر وہ چیز ہر وہ سبسٹانس جس میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بیکٹیرہ کے خلاف کام کر سکے تو اس کو کہا جاتا ہے انٹی بائیارٹک یعنی انٹی بائیارٹک میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ وائرس کو ٹارگٹ کر سکے یا وہ فینجائی کو ٹارگٹ کر سکے یا وہ پیرسائٹ کو ٹارگٹ کر سکے تو انٹی بائیارٹک صرف وہ صرف بیکٹیرہ کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے اور یا تو وہ بیکٹیرہ کو ڈائریکلی کل کر دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے یا بیکٹیرہ کے گروت کو سٹاپ کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے انٹی بائیوٹک یعنی انٹی بائیوٹک کا تعلق بیکٹیریا سے ہوتا ہے نہ کہ وائرس فنجائیہ پیرسائٹ سے اب انٹی بائیوٹک جو ہے اس کے پھر ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں یعنی ٹائپس آف انٹی بائیوٹک تو انٹی بائیوٹک کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہے بیکٹیروسائیڈل انٹی بائیوٹک اور دوسرے نمبر پر ہے بیکٹیروسٹیٹک انٹی بائیوٹک تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ بیکٹیروسائیڈل انٹی بائیوٹک ہے کیا چیز بیکٹیروسائیڈل انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک which kills بیکٹیریا یعنی وہ انٹی بائیوٹک جو کہ بیکٹیریا کو ختم کر سکے اس کو قتل کر سکے تو اس قسم کی انٹی بائیوٹک کو ہم نے نام دیا ہے اب اس کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے سیکھتے ہیں تو فار ایگزمپل یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے اور یہ انٹیبائیوٹک ہے تو یہ انٹیبائیوٹک جیسے ہی اس بیکٹیریا کے اندر داخل ہوگا تو اس بیکٹیریا کے سمال سمال پیسیس بند جائیں گے یعنی یہ بیکٹیریا ختم ہو جائے گا تو اس قسم کے انٹیبائیوٹک کو ہم نے نام دیا ہیں بیکٹیرو سائیڈل انٹیبائیوٹک اور اس کے ایگزمپلز کیا ہیں جیسے کہ پینیسیلین، سیفیلسپورین، مانو بیکٹم، کاربپینیم، وینکومیسین، فلوروکوینولونز اور میٹرونیڈازون یہ وہ انٹیبائیوٹک ہیں جو بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں یعنی یہ بیکٹیروسائیڈل انٹیبائیوٹک کے ٹائپس میں آتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے بیکٹیروسٹیٹک انٹیبائیوٹک انٹیبائیوٹک which stop the bacterial growth یعنی وہ انٹیبائیوٹک جو بیکٹیریا کے growth کو stop کر سکے یعنی فار ایگزمپل یہ ہمارے پاس 5 بیکٹیریا ہیں 1, 2, 3, 4 and 5 اور ہم چاہے کہ یہ بیکٹیریا مزید اپنے بچے پیدا نہ کر سکے تو اس مقصد کے حوالے سے ہم بیکٹیریا کے خلاف جو انٹیبائیوٹک استعمال کریں گے وہ بیکٹیروسٹیٹک انٹیبائیوٹک کہلائیں گے یعنی جیسے ہی ہم اس کے خلاف بیکٹیروسٹیٹک انٹیبائیوٹک اپلائی کریں گے تو یہ بیکٹیریا مزید اپنے بچے پیدا نہیں کر سکے گا یہ پانچ ہے تو پانچ ہی رہیں گے تو جب ان کی growth stop ہو جائے گی تو باقی ہمارے باڈی میں immune system ہے تو وہ immune system اس بیکٹیریا کو ختم کر دے گا تو یہ ایک process ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکٹیروسٹیٹل انٹیبائیوٹک بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جبکہ بیکٹیروسٹیٹک انٹیبائیوٹک بیکٹیریا کے growth کو stop کرتا ہے growth کو stop کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتے یعنی اس کے عبادی مزید نہیں بڑھتی اس کے examples کیا ہیں clindamycin, chloramphenicol, tetracycline and tri-metoprem تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انٹیبائیوٹک ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ بیکٹیریا کو یا تو kill کریں یا اس کے growth کو stop کریں تو اس قسم کے chemicals کو یا material کو یا substance کو یا drug کو ہم نے نام دیا ہے انٹیبائیوٹک انٹیبائیوٹک میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ وائرس کو kill کر سکے یا فائنجائی کو kill کر سکے ہاں البتہ ایسی انٹیبائیوٹک کچھ موجود ہوتے ہیں جو کہ پیراسائٹ کو target کرتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا topic cover ہو گیا انٹیبائیوٹک کے حوالے سے